اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے یہ بندہ اینا چیز ایک نیو لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس لاگ میں ہم آپ کو دکھیں گے کہ ہمارے پیارے وسیب میں رات کے وقت شادیوں کا محول کیسا ہوتا ہے سردیوں کا موسم ہے رات کے نو بجے کا ٹیم ہے شادی کی جو سارے انتظامات ہیں وہ اس بہت بڑے کچھے کمرے میں کیے جا رہے ہیں شادی کی جو انتظامات ہیں وہ آٹھ دس لوگوں کے ذمہ ہیں ٹماتر الحمدللہ کاٹ کر اس ٹپ میں رکھ دئیے گئے ہیں اور یہ ٹپ بالکل فل ہے ٹماتروں سے اور ایک پیٹی بھی رکھی ہوئے ہیں یہ بعد میں کاٹے جائیں گے ایک بندہ لہسن کوٹ رہا ہے دو تین بندے لہسن صاف کر رہے ہیں ناریل بھی تین بندے کاٹ رہے ہیں یہ ناریل میٹھے چاولو میں ملائی جائے گی یہ کمرہ بہت ہی زبردست ہے سردیاں ہیں تو کچھا کمرہ ہے یہ بہت زیادہ گرم ہے اس لئے لوگ اسی میں آ کر ریسٹ بھی کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں گوشت بھی اسی کمرے میں رکھا گیا ہے یہ گوشت دن کے وقت پکایا جائے گا بیف کورمے کا انتظام دن کے وقت انشاءاللہ ہوگا گوشت بہت زیادہ تازہ ہے یہ بیل کا گوشت ہے پانچے لوگ کام کر رہے ہیں باقی تین چار بندے گپ شپ میں مصروف ہیں ہکہ بھی پی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے چہروں پر مسکراہت ہے آخر کیوں نہ ہو وسیب ہمارا ہے ہی ایسا یہاں کا محول بہت ہی زبردست ہوتا ہے ایک صاف ستری جگہ یعنی کہ زمین کے اوپر یہ ایک بہت بڑا طوہ لگایا گیا ہے اس کے نیچے فیلحال آگ تو نہیں جل رہی مگر انگارے ہیں کیونکہ اب روٹیاں پکا لی گئی ہیں باقی پھر انشاءاللہ دن کے وقت اس کے اوپر مزید روٹیاں پکائی جائیں گی مگر رات کے وقت کی روٹیاں پکے ہی جا چکی ہیں شادی کا اردگرد کا تھوڑا بہت محول دیکھ کر اب ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں گے بیف کورما رات کے وقت بھی پکایا گیا ہے گوشت بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور بوٹیوں کا ذیکہ تو بہت ہی زبردست ہے یہ بیل کا گوشت ہے میرے خیال میں دو تین بیل لیے گئے ہیں ایک بیل رات کے وقت زبا کیا گیا ہے باقی جو دو بیل ہیں وہ دن کے وقت پکائے جائیں گے اور سالن کا ذیکہ بہت ہی لا جواب ہے موسیقی extract موسیقی گوشت تک موسیقی 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 موسیقی